بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس کل ہم پہنچے دیں کاؤس بیہیوئر پہ پہنچے دیں نا ہم نے کہا تھا ویریبل کاؤس فکس کاؤس اچھا یہ بتائیں منفیکشننگ بزنس کے آفیس کتنی ہوتے ہیں دو تو یہ جو بیہیوئر ہے یہ ہیڈ آفیس والی کاؤس کے لیے ہے یا فیکٹری والی کاؤس کے لیے ہے کاؤس تو کاؤس ہے کل میں نے کاؤس کے ساتھ کہیں یہ ورڈ یوز کیا کہ میں فیکٹری والی کاؤس کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ میں ہیڈ آفیس والی کاؤس کی بات کر رہا ہوں کل احمد کی مجھے کاؤل آئی لیکچر جو ختم ہو گیا سارا آپ نے بتایا ہے نہیں یہ کونسی والی کاؤس ہے میں نے کہا بھائی کل بتا دوں گا تیری میرمانی آج مجھے معاف کر دیں تو بھائی آپ نے نا یہ بک یہ سب چیزیں بیکار ہیں آپ نے سب نا اس غریب کا جو دماغ ہے نا اس کو اپنے دماغ میں ٹرانسفر کرنا ہے باقی آپ نے بک سے کچھ نہیں پڑنا ہے برنا بک آپ کو ٹھکوا دے گی جیسے ابھی بچے ٹھکے ہیں سمجھ گئے تو رٹے ختم میں نے کل بات کس کی کی تو کل میں نے کہا فیکٹری کاؤس کل میں نے کہا ہے تو آپ نے ایسا کوئی رٹہ نہیں لنگا نا بھائی ایسا کوئی رٹہ نہیں لنگا نا ہاں کل آپ ٹکٹ کٹوا کے کہاں جا چکے ٹھیک ہے آپ کا دوستو ہیڈ آفیس میں ہی رک گیا تو وہ ہیڈ آفیس میں کیا انکر کر رہا ہے کاؤس اور تم کہاں کاؤس انکر کر رہے ہو تو یہ بیہیوئر ہیڈ آفیس کاؤس میں بھی ہے اور یہی بیہیوئر تو لکھو اے دلے نادہ اے دلے نادہ کاؤس تو کاؤس ہے کہیں بھی انکر ہو کیا کہاں اے دلے نادہ کاؤس تو کاؤس ہے کہیں بھی انکر ہو کاؤس تو کاؤس ہے کہیں بھی انکر ہو تو کل والا لیکچر اٹھ دو میں لکھنا تو کل والا لیکچر فیکٹری کاؤس پر بھی اپلائی ہوگا کیا کہاں کل والا لیکچر فیکٹری کاؤس پر بھی اپلائی ہوگا اور ہیڈ آفیس کاؤس پر بھی اپلائی ہوگا یہ ہٹھ ہٹ بچیاں کیوں بیٹھی بھی ہیں پیچھے بینچ خالی ہے ایک ایک اٹھ کے پیچھے چلی جائیں اتنی پریشان بیٹھی بھی ہے آپ بھی اٹھ جو آپ بھی اٹھ جو جو پیچھے بٹھا آپ کے لئے بینچ آویلیبل ہے تاکہ ساری بچیاں ایزی ہو جائیں ایک تو روزہ رکھو پھر اتنے مشکل سے بھی بیٹھو ہے ایک آدھی لگی گئی تو کون ذمہ دار بیٹا ایسے بھی پندرہ کے بعد لگے جانے کا چانس بڑھا زیادہ ہو جاتا ہے تو حمد کرنی ہے انشاءاللہ کل والا لیکچر فیکٹری کاؤس پہ بھی اپلائی ہوگا اور ہیڈ آفیس کاؤس پہ بھی اپلائی ہوگا ہوگیا یہاں تک کلیر ہے اب کل کم ہم کہاں پہنچ یہ تھے فیکٹری میں تو فیکٹری میں کیا ہو رہی تھی پروڈکشن ہو رہی تھی پروڈکشن کا دوسرا نام ہم جس کمرے سے نکلتے تھے وہاں پروڈکشن سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا تھا ہم فیکٹری کے جس بھی کمرے میں جاتے تھے جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں جاتے تھے وہاں پروڈکشن سے ریلیٹڈ تو ہم نے ہر کمرے والے سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو کہتا ہے پروڈکشن کر رہا بھائی کیا انکر کر رہے ہو پروڈکشن کاسٹ انکر کر رہا ہو کیا پروڈکشن کاسٹ کیا اب جاؤ انٹرو میں چپٹر نمبر ایٹ میں مینوفیکشنگ کاسٹ میں اب بتاؤ مینوفیکشنگ کاسٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں چھے پہلا بولو دوسرا بولو پیسرا بولو چوتھا بولو پانچوا بولو چھتا بولو ہیڈنگ بناو مینوفیکشنگ کاسٹ ہیڈنگ بناو مینوفیکشنگ کاسٹ اچھا ایک اور بات پہ پریشان نہیں ہونا ایف آر ون ایف آر ٹو میں تو پھر کوئی بکولیٹ لے آیا کرتا تھا کوسٹ میں تو ظالم کچھ بھی نہیں اٹھا رہا ہے یہ مروائے گا ہمیں ٹھیک ہے تو بالکل پریشان نہیں ہونا کوسٹ تمہیں دنیا میں سب سے آسان سبجیکٹ لگے گا میرے اللہ نے چاہے انشاءاللہ بھر تم نے کلاس میں آتے رہنا اور میری بھونگیاں سنتے رہنا ٹھیک ہے چلو آج کی بھونگی نمبر مینوفیکشنگ کاسٹ مینوفیکشنگ کاسٹ یہ کوسٹ کہاں انکر ہوگی فیکٹری میں انکر ہوگی اسی کو کہتے ہیں پروڈکشن کوسٹ کیا کہتے ہیں پروڈکشن کوسٹ اور کچھ لوگ اسی کو کہتے ہیں فیکٹری کوسٹ انٹرو میں سارا لکھوائے فیکٹری کوسٹ پہلی کوسٹ کیا ہوتی تھی ڈاریٹ مٹیریل پھر ڈاریٹ لیبر پھر ڈاریٹ ایکسپینس پھر ڈاریٹ مٹیریل پھر ڈاریٹ لیبر پھر ڈاریٹ ایکسپینس کہاں پہنچ گئے مینوفیکچرین کاسٹ پہ کہاں پہنچ گئے مینوفیکچرین کاسٹ پہ کل ہم ڈیسائیڈ کر چکے یہ کیا ہے ویریبل کاؤسٹ یہ کیا ہے ویریبل کاؤسٹ یہ کیا ہے ویریبل کاؤسٹ اگر کوئیسن سائلنٹ ہوا اگر کوئیسن انڈاریٹ مٹیریل نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ میں کیا ہوا کرے گا ویریبل کاؤسٹ کیا ہوا کرے گا ویریبل کاؤسٹ اب دھیان سے سننا عام طور پہ انڈاریٹ لیبر کیا ہوا کرے گی ابھی ویریفائی کرو ہوں گا پریشان نہیں ہونا بلکل سیمی ویریبل انڈاریٹ ایکسپنس بھی کیا ہوا کرے گا عام طور پہ سیمی ویریبل اب غور سے سننا کبھی کبھار کیا بولا کبھی کبھار ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتی ہے سیمی ویریبل ابھی سمجھاؤں گا پریشان نہیں ہونا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں بلکل یہ دیکھتے رہو یار یہ سکھا کیا رہا ہے انشاءاللہ انگلیوں پہ گھواؤں گے کاؤس کو لنے چاہتا ہے کبھی کبھار ڈاریٹ ایکسپنس بھی کیا ہو سکتا ہے سیمی ویریبل کاؤس کبھی کبھار ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتی ہے ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتی ہے ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتی ہے ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتا ہے ڈاریٹ لیبر بھی کیا ہو سکتا ہے کہ صرف مٹیریل ایسی چیز ہے جو پیور ویریبل ہوگی چاہے ڈاریٹ ہو چاہے باقی ہر کاؤس جو ہے وہ کوئیسن ٹو کوئیسن ویری کر سکتی ہے کوئیسن ٹو کوئیسن ویری کر سکتی ہے اب سمجھنا سمجھنا ہے پھر پتا چلے گا کہ کاؤس آئی ہے کیونکہ اس میں رٹہ لگی نہیں سکتا یہ لوگ ایک فیکٹری ہے اور یہ لوگ دوسری فیکٹری ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے میری ایک فیکٹری یہ اور ایک فیکٹری یہ ہے یہ ملتان روڈ پہ ہے یہ شیخ پورا روڈ پہ ہے تو تم کہاں بیٹھے بھی ہو ملتان روڈ اور تم کہاں بیٹھے بھی ہو شیخ پورا روڈ پہ بچیوں نے کہا دیکھ ہنساری لیبر تو ہم کر لیں گی ٹھیک ہے ہم تیری لیبر ہیں لیکن لیں گے ہم فیکٹری منت کی سیلری ایک مہینے کی سیلری پہ چلیں گے یہ ہم اسے نہیں ہوتا کہ کتنے یونٹس بنائے تو اتنے پیسے ملیں گے کتنے بنائے تو اتنے بنائیں گے وارے آتا ہے تو بتا نہیں تو نکال شاہ بشن تھا جب بچیوں نے یہ تڑی لگائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے دس ہزار پہ پر منت تمہیں کیا ملے گی سیلری ملے گی ہے کون یہ لیبر کرتی کیا ہے کورسیاں بناتی ہیں کیا بناتی ہیں یہ لوگوں نے کیا کہنا ہی انساری ایسے نہیں اپنا تو بھائی سوشل میڈیا کا ٹائم فیکس ہے ہم تو تیری نوکری نہیں کر سکتے جتنے گھنٹے آئیں گے اتنے گھنٹوں کے پیسے لے لیں گے اس کے بعد اگر تُنہیں فون کیا تو بیٹا بیل ہچاتی رہی گی ہم نے تیرا فون تھانا نہیں ہے اب بتاؤ جی اس فیکٹری میں میری لیبر پیکس کاؤس ہے اس فیکٹری میں میری لیبر ویریابل کاؤس ہے سمجھ آرہی اچھا یہاں کیا بن رہا ہے کورسیاں یہاں کیا بن رہا ہے کورسیاں اور وڈن چیئر بن رہی ہے کورسیاں تو جتنی چیئرز بنیں گی اتنی وڈ لگے گی جتنی چیئرز بنیں گی اتنی وڈ لگے گی اس فیکٹری میں ڈاریکٹ میٹیریل ایک تو پھر اس فیکٹری میں ڈاریکٹ میٹیریل ایک ہوکی ہو گیا آگے سننا ڈاریکٹ ایکسپینس یہ اگر ایک وڈن چیئر ہے یہ کیا بناو ہے عام بناو ہے وازو جی سے کرتے ہیں اور نوڈ کریں کسی فیکٹری میں جا کے اس لکڑی کو اس شیب میں مولڈ کروایا گیا کروایا گیا یہ فیکٹری شہروز بھائی کی ہے جہاں پر یہ لکڑی کیا ہو رہی ہے مولڈ ہو رہی ہے اب میں ان سے ڈیل کرنے گیا ان کی بھی دو فیکٹریز ہیں اس فیکٹری کی چیئرز بنانے کے لیے جس فیکٹری میں میں گیا میں نے کہا شیروز یہ چیئرز مولڈ کروانی ہے لکڑی کو اس نے کہا سر اس مہینے آپ جتنی بھی مولڈ کروائیں آپ ہمیں پانچ ہزار روپے دیتا ہے دو سو چیئرز کا کروائیں پانچ سو کا کروائیں ہزار کا کروائیں پانچ ہزار کروائیں دس ہزار کر گئیں ہمیں کتنے پیسے دینے ہیں پانچ ہزار کیا انکر کیا میں نے کون سا خرچہ ہو گیا جب میں ان بچیوں کی وڈن چیئرز بنانے والی ان آرمز کو لے کر گیا تو شیروز نے کہا سر آپ آج میری جس فیکٹری میں یہ مولڈ کروانے آئے ہیں یہاں پر میں نے اپنے ورکر کے ساتھ پر آرم ریٹ کیا 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 بھائیں میں آپ سے بھی پر آرم لوں گا اب پھر میں کیا انکر کر رہا ہوں لیکن آپ ویریبل کاؤس بن گئے ہم کیا کرتے ہیں ہم کاؤس کے ساتھ میں ہی رٹے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جب اگلے کوئسن میں چینج ہوتا ہے تو ہم کہا کہتے ہیں اوہ نا انساری گو انساری گو تو بھائی میں ابھی گو انساری گو ختم کر رہا ہوں ہم نے کونسپٹ کلیر کرنا ہے ہم نے رٹا کاؤس میں لگانا ہی نہیں ہے کاؤس میں رٹا ہے ہی نہیں ایف آر ون اور ایف آر ٹو میں رٹا ہے کیونکہ رول یاد رکھنے ہیں یہاں رٹا نہیں ہے یہاں رٹا نہیں ہے اچھا شہروز کی وہ جو ہے شہروز کی وہ جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہیں ان کی فیکٹری کے سامنے ان کی فیکٹری ہے ورکر کام کرتے ہیں یہ نین مٹکہ کرتے ہیں شاہ لاؤ جی اب میں اپنی بھابی کی فیکٹری میں پہنچ گئے میں نے کہا بھابی یہ موڑ بنوانے ہیں کیونکہ آج کل آرڈر بڑے زیادہ آ رہے ہیں انہیں نے کہا انساری بھائی موڑ تو میں آپ کو بنوانے کے دے دوں گی لیکن میری فیکٹری میں رول جو ہے وہ میرے مزاجی خدا والا نہیں ہے شہروز تو پاگل ہے میں نے کہا جی آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں کہتے ہیں دیکھو انساری میرے پاس جو فارمولہ ہے وہ سیمی ویریابل کا ہے کچھ میں آپ سے فیکس اماؤنڈ لے لوں گی منت کی پلس جتنے موڑ بنواؤ گے اس کے حساب سے بھی کچھ پیسے لوں گی میں نے کہا بھی کمالی ہوگی یا تم تو سب سے بڑی چارڈرڈ اگاؤنڈن نکلی کہتی ہیں بس میں تو ایسی ہوں اب جب میں اس بچی کو پیسے دوں گا تو دو طرح کے پیسے دوں گا کچھ میں اس بچی کو اور کچھ میں اس کو کیا بن گیا ہو گیا بھائی صاحب نہ یہ فیکس میں فال کرنا چاہ رہے ہیں نہ یہ کہتے ہیں یار انسانی میں نے جم جانا ہوتا ہے اور جم کی میں نے کچھ فیکس دینی ہوتی ہے پلس جتنا میں کھالوں اس لیے بھائی میں تیری نوکری کرنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن میں تو اس سے کیا لوں گا کچھ فیکس لوں گا اور کچھ اب میں جو اس کو سیلری دے رہا ہوں وہ کیا بن گئی وہ سیمی ویریبل بن گئی اب میں ایک نوید انساری ایک میری فیکٹری اس میں تین طرح کے ورکر ہو سکتے ہیں کسی کو کسی کو اور کسی کو اب بتاؤ میں کیسے رٹا لگوا دوں گے لیبر جو ہے وہ یہ کاسٹ ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے وہ تو کیس ٹو کیس اس لیے کاسٹ کا ہر کوئیسن دوسرے کوئیسن سے ڈیفرینڈ ہوگا بچہ بیس مضبوط کرتا نہیں ہے پھر جب دوسرے کوئیسن میں یہی کاسٹ سیمی ویریبل بنتی ہے وہ کہتا ہے پیچھلے کوئیسن میں تو تو تُو نے ویریبل کی اگلے میں جب فیکس بنتی ہے تو تُو میٹے اٹھا لیتے ہو چلو جن ساری نکالی شاہ بچ یہاں سے تو ابھی سے سن لو مٹیریل کے علاوہ ساری کاسٹ کا کوئی فیکس بیہیوئر کسی کوئیسن میں ویریبل کسی میں سیمی ویریبل اور کسی میں فیکس کاسٹ اب بیٹا جب میں مینوفیکشرنگ کاسٹ انکر کروں گا جب میں مینوفیکشرنگ کاسٹ انکر کروں گا تو سکرین پر کاسٹ آئے گی سکرین پر اگر وہ پر یونٹ ہوئی اگر وہ پر کواٹر ہوئی اگر وہ پر کواٹر ہوئی تو وہ فیکس ہوگی اگر اسی کاسٹ میں تھوڑا سا پورشن پر یونٹ ہوا اور تھوڑا سا پورشن پر پیریڈ ہوا شاہ بچ کلیر ہو رہا ہے کوئی کنفیجن تو نہیں اب اگلی بات سنو یہ تو ہو گئی کس کی سکریف فیکٹری کی کس کی اب چلیں ذرا ہیڈ آفیس کون سی کاسٹ ہیڈ آفیس ہز گیا میں آفیس آلائن اسٹرونٹس جو بات میں کر رہا ہوں آم طور پر میں کیمرہ بند کر کے کرتا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ آپ بھی میرے اسٹرونٹس ہیں اور ان کی طرح میرے لئے ایکولی امپورٹن ہے اگزامینر بدلتے رہتے ہیں پیچر نہیں بدلتے آثار نہیں بدلتے ہوتا کہ کاؤس کے ایک سبجیکٹ کے ایک ٹریٹمنٹ میں ایک پیپر میں کوئی اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آگے جا کے دو تین اٹرمز کے بعد اگزامینر چینج ہوتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کو چینج کر دیتے ہیں اس لیے جب تک آئی کیپ کے پاس پیپر کو میں کلاس میں سالب نہ کروں آپ لوگوں نے پاس پیپر کو ٹچ نہیں کرنا میری مجبوری ہے اگزامینر مجھے اپنے آنائن اسٹورنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ بات ڈسکلوز کرنا میرے لیے ایٹھیکلی میری رسپونسیبیلیٹی تھی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ اسٹورنٹس فرس پریوریٹی پر ہوتے ہیں ٹیچر کے لیے تو رول کیا ہے کاؤس کے سارے پاس پیپر کب سالب کروگے جب میں کرو ہوں گا ٹھیک ہے اب آجو ہیڈ آفیس کاؤس ہیڈ آفیس کاؤس کا ایک اور نام ہے اسے کہتے ہیں نون پروڈکشن کاؤس کیا لکھا ہے نون پروڈکشن کاؤس کاؤن کاؤن سی کاؤس ہوتی ہے ایڈ میں سیلنگ ڈسٹریبیوشن فائنانس اور اس کے بعد آر اینڈ ڈی اوکی ہو گیا اب میرے بچو ذہن کے اندر رکھنا یہ ساری کاؤس ویریبل بھی ہو سکتی ہے یہ ساری کاؤس کسی کاؤسن میں بولیے فکس بھی ہو سکتی ہے یہ ساری کاؤس کسی کاؤسن میں بولو سیمی ویریبل بھی ہو سکتی ہے رول میں آپ کو بتاؤں گا جج کرنے کا پہلے کنسٹ بناتے جاؤ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے پروڈیکشن تو یہاں ویریبل کاؤس کی نشانی کیا ہوگی پر یونٹ سیم ہوگی پر یونٹ کونسی پر یونٹ پر یونٹ پروڈیوز پر یونٹ یہاں پر پروڈیکشن ہو رہی ہے نہیں یہاں پر اگر ویریبل کاؤسٹ ہوگی تو وہ پر یونٹ سوڈ ہوگی کیا ہوگی پر یونٹ پروڈیوز تو لکھو فیکٹری میں پر یونٹ پروڈیوز پر لنک کریں گے اور ہیڈ آفیس میں پر یونٹ سوڈ پر لنک کریں گے فیکٹری میں جو ویریبل کاؤسٹ ہوگی اسے کس سے لنک کریں گے پر یونٹ پروڈیوز سے اور ہیڈ آفیس میں ویریبل کاؤسٹ ہوگی پر یونٹ سوڈتے پس ہی کیسے ہو کیوں کو کل چھوٹی ماری تھی پڑی اچھی بات کی تھی کام نہیں کام چھوڑ دیں جب گھر والی نہیں ہے تو پھر کام کر سکتے رہا گھر کمال ہو گیا بسی صحیح ہو جائے کیا لنکہ ہے فیکٹری میں جو کاؤس ہوگی اگر وہ ویریبل ہے تو پر یونٹ پروڈیوز اور ہیڈ آفیس میں ہے تو پر یونٹ کیونکہ فیکٹری میں کیا کام ہو رہا ہے پروڈیوز ہو رہا ہے اور ہیڈ آفیس میں کیا ہو رہا ہے سوڈ ہو رہا ہے یہاں پر یونٹ پروڈیوز پر بیس کریں گے یہاں پر یونٹ اچھا اگر آ گئی پرسنٹیج کیا پرسنٹیج تو یہاں پرسنٹیج لے گئے گی پروڈکشن کاؤسٹ پر اور اگر یہاں پرسنٹیج آ گئی تو وہ لگے گی سیلز پر کس پر تو لکھو فیکٹری میں اگر ویریابل کاؤس پرسنٹیج میں آ گئی فیکٹری میں اگر ویریابل کاؤس پرسنٹیج میں آ گئی کیا کہا تو وہ پروڈکشن کاؤسٹ کی پرسنٹیج ہوگی تو وہ بولیں پروڈکشن کاؤسٹ کی پرسنٹیج ہوگی اور اگر ہیڈ آفیس میں ویریابل کاؤسٹ پرسنٹیج میں آ گئی تو وہ کس کی پرسنٹیج ہوگی سیلز ویلیو کی تو وہ کس کی پرسنٹیج ہوگی بولیے سیلز ویلیو کی سیلز ویلیو کی یہ کاؤسٹ کہاں انکر ہو رہی ہے اس کا بیہیوئر ویریابل بھی ہو سکتا ہے سیلز ویریابل بھی اور فیکس بھی یہ کیا ہے یہاں کیا ہو رہی ہے کیا انکر ہو رہی ہے کیا انکر ہو رہی ہے بولیں جی ان چھے میں سے کونسی کاؤس ہے جن کے لیے ساری زندگی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیور ویریابل کاؤس ہوگی داریکٹ میٹیریل کاؤس یا یہ پر یونٹ ہوگی یا یہ پروڈیکشن کاؤس کی پرسنٹیج ہوگی آگے چلیں یا چھوڑ دینا تجھے کچھ کہہ رہوں گی جو مکھی مارے گی نا بچی سوار پر سوار پر ملیں گے پتھان ہر چیز میں آگیا ہو باز انسان منہو ہاں بانجی کیلکولیشن آب مینوفیکشنگ کاؤس پروڈیکشن کاؤس پہلی آئٹم کیا بنا ایڈ ان کا دوسا نام اس میں کتنی آئٹم ہوتی ہیں کیا بن گیا دوسا نام شابش ان تین کو ملا کر کیا کہیں گے ٹھیک ہے اب مجھے جلدی سے آپ یہ والا سوار پر کچھتے ہیں آرام آرام سے چلتے ہیں تھنڈی کر کے کھا دیا بسم اللہ پڑھ لیجیگا ریکوائرمنٹ پڑھ لے حرام سے کیا کہتا ہے ٹوٹل سیلز فور دا پھر کیا کہہ رہا ہے ٹوٹل فور دا ہی ہے پھر کیا کہہ رہا ہے آئیں جی کینٹین دیپارٹمنٹ اف آم مینوفیکچرین بزنس کونسا بزنس مینوفیکچرین بزنس پروائیڈز فور ٹوٹل امپلائیڈز ایٹ آف روپی پر میل دا اکاؤنس مینجر ہیز گیردر دا یہ کیا ہے کیا کیا یہ کیا ہے شابش فکس کاؤس کا مطلب بولو 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 ٹائم بیس شابش ویریابل کاؤس لیکن یہ کہاں انکر ہو رہی ہے کہاں انکر ہو رہی ہے ویل ڈن ویل ڈن شابش اپریشیٹ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہاں انکر ہو رہی ہے یہ کیا ہے ٹائم بیس آرام سے چلنا ہے دیورنگ دا یر اٹھارہ کتنی میل سرب ہوئی ایک میل کی پرائیس کر دو ملٹی پلائی یہ کیا ہے ٹوٹل سیل شابش دماغ چلنا شروع ہو گیا چینج کے ساتھ دماغ چلنا شروع یہ کیا ہے ٹوٹل سیل اب دھیان سے یہ کیا ہے آرام سے جلنا ہے جلدی نہیں ہے سمجھ آگئی تو کاؤس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے یہ بھی بتا دوں یہ میت کی طرح ہے یہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ فار ون نہیں ہے کہ بڑے بڑے کوئیسن وہاں سے لے کے یہاں تک سالب ہو رہے ہوں گے یہ دماغ میں بیٹھ گیا تو تم کہو گے انتھاری بیٹھ جائے آرام سے جتنے مرضی کوئیسن بدل کے آجائے میت کی طرح جب ہمارا کنسپٹ کلیر ہے تو ہم گھوما لیں گے بات کو اس لئے کاؤس کمپیرٹیبلی آسان ہے تو یا تو ہمیشہ پٹھی باتیں کرتا ہے پہلے تو کہتا ہے آگے جاؤ تو سی احسان ہوتا ہے آج تو کہہ رہا ہے کاؤس آسان ہے افر ون مشکل ہے ہاں کاؤس آسان ہے کاؤس کلاس میں ہی تیار ہو جاتی ہے کاؤس کے لئے گھر جا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے ساتھ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں دھیان سے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو یہ کون سی کاؤس ہے کیا ہے کیا ہے کتنے میلز بنائے ایک میل پر کرو 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 آ گیا تو اس کا مطلب یہ پیور ایک یہ پیور ایک کیونکہ کیس پر بیس کر رہی ہے اس میں کوئی فکس پورشن اس میں کوئی ویریبل پورشن ہے سارا ویریبل ہی ہے سارا ویریبل ہی ہے اس کا مطلب نہ یہ فکسٹ ہے نہ یہ سیمی ویریبل ہے نہ یہ سٹیپ فکس کاؤسٹ ہے یہ پیور ایک ویریبل کاؤسٹ ہے اچھا جی یہ کیا ہے کون سی کاؤسٹ اب ہم نے تو کہا تھا ویجز ویریبل بھی ہو سکتی ہیں سیمی ویریبل بھی ہو سکتی ہیں اور اس نے کس پر لنک کر دیا اب بتاؤ ان تینوں میں سے کون سی ہے ویریبل ہے کتنی ہے ایک پر کتنے ہیں میل کرو ملٹیپلائی یہ کتنا یہ کتنا یہ کیا ہے کھنٹی کر کے کھانی ہے گھرم گھرم میں مہ جل جائے گا بلوچستان میں گھر بھی بڑی ہوتی ہے یہ کیا ہے کتنی انکر ہوئی ایک پر کتنی ہے کتنے میلز ہیں کرو ملٹیپلائی مائنس سکس سیون پور ٹو پائی تو یہ کیا ہے ٹوٹل یہ کیا ہے ٹوٹل یہ کیا ہے ویریبل تو باقی کیا ہے فیکس کتنی بنی بھائی کتنی بنی بھائی کتنی بنی ون لیک یہ ون لیک کیا ہے فیکس کاؤس تو ہاتھ سے تیہ ہو گیا یہ جو ٹوٹل کاؤس ہوتی ہے یا اس میں ساری ویریبل ہوتی ہے یا کچھ ویریبل تو کہہ سکتا ہوں ٹوٹل کاؤس is equal to ٹوٹل ویریبل کاؤس پلس ٹوٹل فیکس کاؤس لیکھو سائٹ پہ فارمولا ٹوٹل کاؤس is equal to ٹوٹل کاؤس is equal to sun kaos bonus am total fix cause اَم کیا ایسے لکھ سکتا ہوں total pre fix cost plus total My variable cost کوئی مسئلہ تو نہیں اگر ٹوٹل کاؤس کو وائے کہہ دوں ٹوٹل فکس کاؤس کو اے کہہ دوں اور ٹوٹل ویریبل کاؤس تو خود دو چیزوں کا مجموعہ ہے دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے پار یونٹ کس سے ملٹیپلائی کیا یونٹ سے ٹوٹل ویریبل کاؤس کیسے آتی ہے ٹوٹل یونٹس ملٹیپلائی بائی ویریبل کاؤس پار یونٹ اب اگر میں ویریبل کاؤس پار یونٹ کو بی کہہ دوں اور یونٹس کو ایکس کہہ دوں تو وائے ایکول ٹو اے پلس ایکنومکس کے ٹیچر نے پڑھایا ہوگا کس نے پڑھایا ہوگا اب لکھو یہ وائے کیا ہے ٹوٹل کاؤسٹ اے کیا ہے ٹوٹل فیکس کاؤسٹ بی کیا ہے ویریبل کاؤسٹ پار یونٹ ایکس کیا ہے نمبر آف یونٹس لوگ اچھا ایکس کیا ہے محس 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 مضبوط میرے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ انشاء نہیں لے بس انہیں روز آنا ہے یہ رات کل جو انہیں ریجسٹر پر کچھ بھی کافی نہیں کیا دو نمبری کیا فرون کی کلاس چلو جی پہلی ریکوارڈمنٹ کیا ہے جی ابھی آپ نے کوپی نہیں کرنا سیل ٹوٹل سیلز ہوں گی یونٹس ملٹی پلائی بائی سیلنگ پر یونٹ یونٹس بتائیں سیون سیون سیلنگ پر یونٹ کیا بہو آ جائے گا اگر غلط بولوگی تو آنسر دو ٹو تھری ٹو فائی یہ کیا ہے ٹوٹل سیلز پھر کیا کہہ رہا ہے ٹوٹل ابھی کوپی نہیں کرنا لیکس ٹوٹل 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 ویری بل کانس اہلی آئیٹم کیا ہے فوٹ کانس کوپی نہیں کرنا پھر کہہ رہو میں فوٹ کانس کتنے یونٹ سیون سیون ایک یونٹ پر ٹویل پوائنٹ آنسر نائن سیون یہ بھی کتنی ہے اس کا مطلب یہ ساری کی ساری اگلی آئیٹم کیا ہے ویجز کیا ہے ویجز کتنے یونٹ سیون ایک یونٹ پر ایٹ پوائنٹ سیون زیرو کرو ملٹی بلائی سیکس سیون سیکس سیون فور ٹو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہوں ویجز میں کچھ فکس کاس بھی ہے لیس ٹوٹل فکس کاس ویجز اب ٹوٹل کتنی تھی سیون 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 پور اس میں سے ویریابل کتنی نکل گئی باقی کیا بچی یہ ون لیک کیا ہے یہ ون لیک کیا ہے فکس کاس ویجز کے بعد کیا ہے ویجز کے بعد کیا ہے خود کہہ رہا ہے کہ ساری کیا ہے کیونکہ پر یونٹ کے ساتھ لنک ہی نہیں کیا تو امپلائیڈ بات ہے کہ یہ ساری کی ساری کیا ہے فکس کاس جب بھی انکر ہوتی ہے پر یونٹ ہوتی ہے یا لم سم یہ دیکھو لم سم انکر ہوئی بھی ہے اگلی بات سنا ویری بل کاس جب بھی انکر ہوتی ہے یہ دیکھو دونوں پر یونٹ کے ساتھ دونوں کس کے ساتھ ہیں فکس کاس انکر لن سم ہوتی ہے ریپورٹنگ نیڈ میں پر یونٹ جاتی ہے ویری بل انکر پر یونٹ ہوتی ریپورٹنگ نیڈ میں پر ٹوٹل جاتی یہ ریپورٹنگ نیڈ ہے اس نے مانگا تو میں ٹوٹل بنا رہا ہوں نہ مانگتا تو پر یونٹ پہ ہی رہتا اور فکس کاس انکر ٹوٹل ہوتی ہے اگر کبھی پر یونٹ مانگی تو وہ ریپورٹنگ نیڈ ہوگی اور اب اس نے نہیں مانگی یہ دیکھیں اس نے فکس بھی کونسی مانگی آگے چلیں اب ڈیپری سیشن بتائیں اوپر لکھو یا فکس کاس میں کتنی لکھو ٹوٹی پائی ہاؤزر اس کے بعد کون ہے یوٹیلیٹی کیا کہتا ہے سیکس پرسنڈ آف سیکس پرسنڈ آف سیل ویریابل میں لکھو کیا نام دو یوٹیلیٹی کتنے پرسنڈ کس کا سیل کتنی ہے two three two five کس کتنے پرسنڈ لگا دو one three nine five total کتنی ہے one six eight ویریابل کتنی ہے تو باقی کیا ہے کیسے آئے کی total minus total minus اور اگر fix given ہوتی اور total given ہوتی تو ویریابل کیسے آتی total minus fix پرسنگ فگر آجے گی اب یہاں fix cost میں utilities لکھو total کتنی ہے one six eight minus answer two nine two nine یہ کون سا portion ہے six portion کون سا portion ہے یہ کیا ہے کون سا portion کتنا تین پرسنڈ of expense کا نام بتائیں maintenance two three two five triple zero into کتنا بنا six nine seven five zero یہ کون سا portion ہے اب نیچے کیا لکھنا ہے نیچے fix لکھنا total لکھوئیں وہاں سے one eight six five variable minus کریں کیا بچا double one six seven five zero اس کے بعد کیا ہے کیا کہہ رہا ہے ساری کی ساری یہ insurance کہاں لکھ دو fix میں insurance کتنی five thousand یہ ساری کی ساری کیا ہے variable total کریں ساری ہم آئے کانٹریبیشن مارجن کیا کہتے ہیں کانٹریبیشن مارجن کانٹریبیشن مارجن برابر ہوتا ہے سیلز لیس ویریابل کاؤس سیلز لیس سیلز بتائیں کتنی ہمارجن three triple zero variable cost بتائیں one eight six tetra contribution بتائیں four triple four six five triple zero یہاں پہ bracket لگا دوں تو فور سکس پائیو اسے کیا کہا کروں گا کانٹریبیشن اس نے نہیں پوچھا میں نے خود ہی آپ کو یہ نالج دی ہے کانٹریبیشن مارجر آگے دیکھئے گا ایک ٹرم ہوتی ہے پروفٹ کیا پروفٹ اس کے دو فارمولے ہے ایک فارمولا ہے ٹوٹل سیلز مائنس ٹوٹل کاؤس ایک یہ فارمولا ہے یہ تو ہمیں انٹرو میں بھی پتا ہے فر ون میں بھی پتا ہے سیلز میں سے ساری کاؤس مائنس کر دیں تو پروفٹ آتا ہے کاؤس اکاؤنٹنگ میں ہم یوز کریں گے پروفٹ اس ایکوال ٹو کانٹریبیشن مارجر مائنس فکس کاؤس یہ کیا ہے کانٹریبیشن اور یہ کیا ہے فکس کاؤس کانٹریبیشن میں سے فکس کاؤس مائنس کر دیں پروفٹ آئے گا جی وان ایٹ نائنس ٹریپل تھوڑا بہت فائدہ ہوا پتا چلا ہو کہ فکس ویریبل کیسے علیہ دا کرنا ہے انشاءاللہ اسی پہ بلڈ اپ کرتے جائیں گے چیزیں کلیر ہو جائیں گی کاؤس اکاؤنٹنگ میں بے ضروری ہے کیونکہ ہر چپٹر میں اس بیہیویئر نے یوز ہونا ہے جب تک یہ بیہیویئر کلیر نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں چل سکتی ہیں کاؤپی کریں جی میں نے تو وہی پروفٹ آئے گا یہ اس لیے کہ آگے چل کے ان کانسپٹ نے یوز ہونا ہے کانٹریبیشن مارجر میں نے آگے چل کے یہ کانسپٹ یوز ہونے ہیں میری عادت میں پہلے ہی ان کانشیسلی چیزیں کرواتا رہتا ہوں تاکہ جب وہ ٹاپک آئے تو آپ کو پہلی ان چیزوں کا پتہ ہو کانٹریبیشن مارجن کیا ہوتا ہے اور پروفٹ کیسے آئے گا پرانے زمانوں میں پروفٹ کیسے آتا تھا ٹوٹل سیلس منس ٹوٹل کاؤس شاب ٹوٹل کیسے آ offs پروفٹ کیسے آ organisms صرف کون سی کاؤس پیور ویریبل ہوتی ہے اور انڈاریکٹ مٹیریل باقی ساری کاؤس ویریبل بھی ہو سکتی ہیں سیمی ویریبل بھی ہو سکتی ہیں اور فکس بھی ہو سکتی ہیں ہمارے لیے آپ سبات راس مجھے آدھو اچھا بکاوس میں مجھے آدھو 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 جی بھائی اب آجیں ادھر ادھر آئیں سکرین پر کوئیسن نمبر ون پیش سکسین بکلیٹ کا نیچے ریکوائیڈمنٹ پڑھیں اسے چھوڑ دیں رول بتائیں مجھے اسے چھوڑ دیں یہ تو کوئیسن بدل گیا تو پھر کیا کرو گے پھر اٹھا لگا ہو گئے ویریبل کونسی ہوگی یا وہ پر یونٹ ہوگی یا وہ پرسنٹیج میں ہوگی اگر فیکٹری کی پر یونٹ ہوئی پر یونٹ پرڈیوز ہوگی اور اگر سیلنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آفیس کی ویریبل ہوئی اور اگر پرسنٹیج میں ہوئی اور فیکٹری میں ہوئی تو پروڈکشن کاؤس کی پرسنٹیج ہوگی اور اگر ہیڈ آفیس میں ہوئی اور پرسنٹیج میں ہوئی تو سیلز کی پرسنٹیج ہوگی اور فکس کاؤس کیا ہوگی لم سم ٹائم بیس کیا لم سم ٹائم بیس کیا لم سم ٹائم بیس ٹھیک ہے سیمی ویریے بر مکسر ہوگا اور سٹیپ فکس کاؤس ایک رینج تک فکس رینج آگے چلی گئی تو یہ بھی آپ ہو جائے گی رینج اور آگے چلی گئی تو یہ اور آپ ہو جائے گی یہ برام سے کرنا ہے ہر سیلز مین کو کمیشن دے رہے ہیں دس ہزار پر مند ٹائم بیس تو یہ دس ہزار کیا ہے فکس کاؤس پلس روپیٹ ٹو پر یونٹ تو یہ روپیٹ ٹو پر یونٹ سولڈ کیا ہے ویریے بل یہ فکس یہ ویریے بل تو کمیشن کاؤس کیا بن گئی میرے ساتھ ہو مشین آپریٹر اس پیڈ ویجز ایٹ 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 او فور ہنڈرڈ ہینڈنگ بنائیں لیول آف ایکٹیوٹی لیول آف ایکٹیوٹی نمبر ون یونٹ لیول آف ایکٹیوٹی میں یونٹ آتی ہیں یعنی پر یونٹ یونٹ کے پہلے لکھنے پر یونٹ یونٹ سے پہلے لکھنے پر یونٹ پر لیبر آر پر مشین آر پر مٹیریل کیجی پر مٹیریل کیجی اب ذرا دھیان سے گئے نا جو کہہ رہے تھے یہ ٹائم بیسٹ ہے یہ کیا لکھا ہے پر آر کیا لکھا ہے اگر آرز ورک زیادہ ہوئے تو یہ زیادہ ہوگی آرز ورک کم ہوئے تو یہ کم ہوگی زیرو آر ورک پر یہ زیرو ہوگی اب بتائیں یہ فیکسٹ ہے یا ویریابل یہ کیا لکھا ہے پر آر اچھا یہ ورک نہ بھی لکھا ہوتا پر آر لکھا ہوتا اس کا مطلب بھی یہ ہے یہ پر آر ورکڈ ہے پر آر ورکڈ ہے آگے آئیں یہ کیا ہے گوڈز آر سٹورڈ انا دھیان سے چالیس ہزار کتنے یونٹس کے لئے پھر ہو جائے گی اگر یونٹس ہو گئی اور کم رہی اسی ہزار پر منت اگر یونٹس انکریز کر گئی اب بتاؤ یہ کونسی کونس ہے یہ سٹیپ فیکس کونس ہے کیونکہ ایک رینج تک کونسٹنٹ جب رینج انکریز ہوگی تو اس میں بھی انکریز آئے گا پھر ایک سرٹن رینج تک کونسٹنٹ پھر جب ایکٹیوٹی انکریز ہوگی تو اس میں بھی انکریز آئے گا آگے دیکھئے گا کیا ہے کہیں لکھاو ہے آرز برگ کیا لکھاو ہے ایک مہینے کے بعد اسے سیلری مل جائے گی کیا ٹائم بیس ہے کونسی کونس بنی یہ کیا ہے آگے نہ بھی پڑھوں تو یہ ہمیشہ کیا ہوگی پڑھیں ٹوینٹی پار یونٹ زیادہ ہوں گی یہ زیادہ ہوگی یونٹ کم ہوں گی آگے یونٹ زیرو ہو گئی تو یہ بھی زیرو ہو جائے گی کونسی کونس ویریابل کونس یہ کیا ہے اب سننا پوری دنیا میں بلز جو ہوتے ہیں یوٹیلیٹیز ان کا مختلف حساب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مختلف حساب ہوتا ہے پاکستان میں جو بلز ہوتے ہیں ان میں لائن رینٹ موجود ہوتا ہے اس لیے پاکستان میں بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو یا ٹیلی فون کا بل ہو یا پانی کا بل ہو آپ تین مہینے بھی اپنے گھر میں نلکہ نہ کھولیں پھر بھی بل آئے گا اس کا مطلب وہ ہم سے کیا چارج کرتے ہیں لائن رینٹ تو پاکستان میں اگر الیکٹریسٹی بل ہے اور ساتھ لکھا ہے with some اب یہ بل کیا بن گیا کیا بن گیا کیونکہ لائن رینٹ تو یعنی کیس آئے گا جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اتنی بجلی چارجز ہوں گے اور وہ لائن رینٹ میں ایڈ ہو جائیں گے تو بل بن جائے گا اچھا اگر میں لکھوں الیکٹریسٹی بل without any لائن رینٹ اب یہ variable بن جائے گا اب کیا بن جائے گا اچھا کوئیت میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر بل جو ہے وہ fix ہے بجلی کا اتنے دینار آپ نے ہر مہینے دینے ہی دینے ہیں زیادہ استعمال کرو یا کم استعمال کرو تو وہاں بل کیا بن گیا وہ fix cost بن گیا اس لیے question بتائے گا کہ یہ variable ہے fix ہے یا semi variable رٹا نہیں بتائے گا یہاں پر فسی ہوئی ہے cost کی بات سینئرز کی بھی بات یہیں پر فسی پڑی ہے ایک question میں دیکھ لیا یہ fix ہے تو اگلے سارے question میں کیا نارا لگ رہا ہے fix ہے fix ہے fix ہے وہاں لکھا ہوئے کہ per unit ہے نہیں fix ہے ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں بیٹا ہم کیا کرتے ہیں as a student ہم ایک question تیار کرتے ہیں اور پھر خواہش کرتے ہیں کہ سارے question اسی طرح کیوں گے یہ نہیں ہوگا اس لیے concept ہی کر لو پھر جہاں مرضی سے بدل کے آئے انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آگے یہ کیا ہے 2000 2000 گھنٹے جب مشین چل جاتی ہے تو اس کی service 20,000 کا خرچہ کرواتی ہے تو اگر یہ مشین 2000 چلے تو خرچہ 2000 اگر 4000 چلے تو 6000 چھے ہزار چلے تو آٹھ ہزار چلے تو اس کا مطلب یہ cost کیا نہیں یہ variable cost ہے ہوا کیا سنیے گا یہاں شاوش بیٹا اگر r zero ہو گئے مشین نہیں چلی تو خرچہ کتنا ہے تو step fix cost تو کوئی cost ہی نہیں ہے وہ تو fix cost کا version ہے وہ تو کس کا version ہے تو یہاں اگر r zero ہوئے تو پھر machine service نہیں ہوگی تو cost کتنی ہوگی تو پھر zero units پر zero cost زیادہ units پر زیادہ cost اور زیادہ units پر اور زیادہ cost تو یہ کونسی cost بنی ہے فرق یہ بنا کہ یہاں per unit نہیں تھا کیا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ایک پورا badge ہے کیا ہے آگے چل کے سکھاؤں گا badge costing کیا ہوتی ہے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو cost unit کے ساتھ لنک کرے کیا بولا اسے کیا کہتے ہے اب فرق دیکھنا کتنا کرایا اگر zero unit بھی ہوئی تو چالیس ہزار دوگے یہاں zero hours ہوئے تو کوئی cost ان کر نہیں ہوگی تو پھر step cost کہاں سے generate ہوتی ہے fix cost اور یہاں ایسی کوئی بات نہیں اگر لکھا ہوتا twenty thousand for up to two thousand hours and forty thousand up to four thousand hours sixty thousand up to six thousand hours cost اب یہ کیا ہوتی اب یہ step fix cost ہوتی اب یہ کیا ہوتی سب سے زیادہ آپ کو تنگ جو کرے گی وہ step fix cost کرے گی لیکنہ step fix cost کو بار بار کی practice سے clear کریں 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 step fix کو بار بار کی practice سے انشاءاللہ clear کریں زیادہ زیادہ آج ہوم ور کیا آئے گا بھائی آج ہوم ور کیا آئے گا دیکھ گا حسد اللہ دھیان سے فوکس کریں بیٹا ایک ایسا کوئیسا نہ آئے گا کیا بناوگے یہ بورڈ بناوگے ٹھیک ہے پھر ایک ایسا کوئیسا آئے گا کیا ایڈنٹی کلیر ہوگیا بھائی یہ تو نہیں تھا کوئیسن وہ دوسرا تھا پیشے تھا یہ تھا اس طرح کا کوئیسن آئے گا ٹھیک ہے بھائی جیسا کلاس میں کروانگا ویسے ہی ہوم ورگ دوں گا تاکہ بعد زیادہ پکی ہو جائے انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ آپ